اسلام علیکم ویڈیو میں وہ تمام اہم ترین اور ضروری سرگرمیاں آپ کے علم میں لائی جائیں گی جن کی مدد سے آپ اپنے قیمتی پرندوں کو جونوں، لیکھوں، پیسو، چیچڑی، سسری، کیڑے مکوڑوں، دیگر حشرات اور شکاریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ایک آسان ترین طریقہ کار یہ ہے کہ پرندوں کے مسکن کے چاروں اطراف اس طرح سے یا تو چونے کی تیہ بکھیریں یا پھر تباکو کے رس کا چھڑکاؤ کریں یا تباکو کے رس کی رہاشکہ کے اردگد لائن بکھیریں اگر یہ سب کرنے کے لیے وقت نہ نکال سکیں تو وڈ ایش یعنی لکڑی یا کوئلہ کی راکھ استعمال کروائیں یا قریبی ویٹنری کلینک سے ڈائی ایٹوم ایشیز ارتھ خرید کر پرندوں کو حشرات سے محفوظ رکھیں اس کے علاوہ آپ کو موسر انسیکٹی سائیڈز بھی آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں جو کہ پاوڈر، لیکوڈ حالت میں یا سپرے کی صورت میں استعمال کروائے جاتے ہیں پرندوں کے اجسام میں خون کی کمی یعنی انیمیا جیسی صورتحال پٹھو کی کمزور بناوٹ یعنی سوکڑا دن بہ دن بگڑتی صورتحال جسمانی وزن میں کمی اور کم پیداوار کی ایک وجہ یہ ہشرات ہیں اس لیے شیر کی جانے والی محترف سرگرمیوں اور اہم پہلوں میں سے آپ کے لیے جو کم قیمت اور آسان رہے اسے روٹین کا حصہ بنائیں پورٹری برڈز کو شکاریوں کیڑے مکوڑوں اور مچروف گرہ سے مفوظ رکھنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ پرندوں کی رہائشکہ کے اطراف میں تمباکو کا رس بکھیرا جائے پانچ لیٹر تازہ ساف سترے پانی میں آدھا کلو تمباکو ڈالیں بارہ گھنٹو کے لیے تمباکو کو اس پانی میں رہنے دیں بارہ گھنٹو کے بعد نچوڑ کر تمباکو باہر نکالیں اب اس پانی کو آپ دو طریقوں سے استعمال کروا سکتے ہیں پہلا طریقہ رہائشکہ کے باہر اس طرح سے لائن لگا کر بکھیر کر اور دوسرا طریقہ اسی پانی کو سپریے بوتل سپریے پامپ وغیرہ میں ڈال کر ڈربوں کمروں مرگی ہانا کے اطراف میں سپریے کر کے آپ اس طرح سے رہائشکہ کے ارد گرد لائن لگاتے ہیں تو کم از کم تین دنوں تک ہشرات شکاری اس لائن کو کراس نہیں کریں گے اس کی سمیل کی وجہ سے اگر سپریے کرتے ہیں تو دو دنوں تک یعنی اڈالیس گھنٹوں تک تمباکو کی سمیل سے اس ایریا کو اس طرح سے مفوظ کیا جا سکتا ہے پروٹک کیا جا سکتا ہے ہشرات اور شکاری بڑی عمر کے چکنز کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ مسائل چکس کی موجودگی میں لاتے ہیں اس لیے چوزا آنے سے ایک دن پہلے اور لگاتار آنے والے تین سے چار ہفتوں تک چوزو کے مسکن کے ارد گرد اس امیزہ کا استعمال چوزو کے لیے ہترے کا باعث پننے والے جانتاروں کو دور رکھے گا تمباکو میں نیکوٹین کاربن مونوکسائیڈ ٹار زہریلے کیمیکلز جیسے کہ بینزین آرسینک اور فارمیل ڈی ہائڈ وغیرہ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہشرات اور شکاری اس رس کے وائس یا تمباکو کے ارگ کی وجہ سے لائن کراس کر کے پرندو کے قریب نہیں آتے باہر کی جنب تمباکو بگھیرتے ہیں اس کے بعد سامنے کی جنب بطور رکاوٹ جالی بھی موجود ہوتی ہے اور پھر اندر کی جنب چوزے رکھنا آغاز میں بہت سے مسائل سے بچنے کے مطرح دف ہے رہائشگاہ بڑی ہے تو اسی حساب سے پانی اور ٹوبیکوں کی مقدار میں بھی اضافہ کریں گے کیڑے مکوڑے ہشرات پرندو کے لیے مسلسل تناؤ سٹریس دباؤ کا باعث ہوتے ہیں جس بھی رہائشگاہ میں ہشرات کا دہلہ ہوتا رہتا ہے کیڑے مکوڑوں کی پرورش ہوتی رہتی ہے وہاں پرندو کی اچھی نشنمہ نہیں ہو سکتی مختلف بماریاں حامل آور ہوتی رہتی ہیں اور اموات میں بھی اضافہ ہوتا ہے لہٰذا اس طریقہ کار کو یا کسی بھی دوسرے موسر طریقے پر عمل کر کے اپنے برز کو ہشرات اور شکاریوں سے تحفظ فرہم کیا کریں لکڑی اور کوئلے جیسے اندن کو جلانے کے بعد حاصل ہونے والی راک ایش بہت فائدہ مند ہے اسے پھینکنے کے بجائے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے پاس مفوظ کر لیا کریں اور ان مقاصد کے لیے استعمال میں لائیں جن کا ابھی اس ویڈیو میں ذکر ہوگا سب سے پہلے آپ اس طرح کے ڈسٹ بات بنائیں چاہے آپ مرگی خانہ رہائشگاہ پنجرے ڈربے کی اندر کی جنب اس طرح سے ڈسٹ بات پنا لیں یا پھر الادہ سے ایسے باکسز رکھیں اس طرح کے برطن رکھیں اب اس کے اندر ووڈ ایش ٹالیں جب آپ کے چکنز اس میں بیٹھیں گے تو اگر مرگی کے پروں یا جلد کے کسی بھی حصے پہ پہلے سے جوئیں لکھیں پیسو چیچڑ وغیرہ موجود ہوئے تو اسے ان پیراسائٹ سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی آپ ووڈ ایش کو راک کو بطورے فیڈ سپلیمنٹ بھی استعمال کروا سکتے ہیں تاکہ اندرونی کرموں سے رجات ملے جسم کے اندر اگر ٹاکسنز زہریلے کیمیکلز موجود ہیں وہ بھی جسم سے باہر نکلیں کیونکہ ووڈ ایش بطورے ڈی ٹاکسی فائر کام کرتی ہے رہائشگا کے اندر یا باہر جہاں پہ بھی آپ لکڑی کی راک بکھیریں گے تو مرگیاں اس کی مدد سے نہ صرف پیراسائٹس بیرونی تفیلیوں سے نجات حاصل کریں گی بلکہ اپنی عادت سے مجبور اس میں سکریچنگ کریں گی ووڈ ایش کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور کھائیں گی کیونکہ راک میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جانے والا جزف ہے اس کے علاوہ پوٹاشیم فاسفورس میگنیشم بھی موجود ہیں اس لیے اگر مرگیاں ووڈ ایش کا کچھ نہ کچھ حصہ کھا لیتی ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بلکہ پیراسائٹس سے نجات دلوانے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے چکنز کی بیٹھوں کی سمیل ہتم کرنے امونیا لیول کو کم کرنے اور رہائش کا سے اضافی موہسچر نمی کو بھی قدرے کم کرنے میں معاونت کرتا ہے پیسو جوئیں لیکھیں چیچنیاں فلائز اور دیگر ہشرات اکثر ہمارے پرندوں کے پروں کے نیچے یا جلد کے مختلف حصوں سے چمٹ کر انہیں مسلسل بیزارگی میں رکھتے ہیں اگتہ ہٹ کا شکار کرواتے ہیں پرندے تناؤ یا اس طرح کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کی کارکردگی دن بہ دن کام ہونے لگتی ہے اسی سلسلے میں ان تین انسیکٹی سائیڈز میں سے کسی بھی ایک کو اپنے پاس دستیاب رکھ کے بھوقت ضرورت استعمال میں لائے جا سکتا ہے یا تو سائپر میتھرین یا ڈیلٹا میتھرین جو کہ آپ کو آئی ڈی میتھ کے نام سے میسر ہوگا یا پھر نیگا فاس کے نام سے مہیا ہونے والا ٹرائی کلور فون آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی دیگر مختلف ناموں الگ الگ مرقبات میں انسیکٹی سائیڈز دستیاب ہو جاتے ہیں مرگیہانوں برڈ سیٹ اپس سے ہشرات کے ہاتمہ کے لیے اس طرح کی پیکنگز ویٹنری کلینک سے مناسب دموں میں آسانی سے مہیا ہو جاتی ہیں ان انسیکٹی سائیڈز کا سلوشن یعنی محلول تیار کر کے متاثرہ برڈ کو نہلا بھی سکتے ہیں ان پر سپری بھی کر سکتے ہیں دورانے استعمال احتیاط بر دیئے گا اور اس مقصد کے لیے ہم ہاتھوں پہ گلوز پہنیں گے اور چونکہ ہم نے ان ہشرات کو مارنے والی دواء کا سلوشن تیار کرنا ہے تو انسیکٹی سائیڈز کو استعمال میں لانے سے پہلے ان کی بقاعدہ پیمائش کرنی پڑے گی مئیرمیٹ کرنی پڑے گی لہٰذا ہمارے پاس پیمائش کے لیے سکیلز سپری پامپ تازہ پانی اور دیگر لازمی اشیاں میسر ہونی چاہیے اگر آپ نیگا فاس کو استعمال میں لاتے ہیں جس میں ٹرائی کلور فون موجود ہے یا پوڈر کی حالت میں ہوگا پرندو کے اندرونی اور بیرونی دونوں کرموں دونوں طرح کے ہشرات تفیلیوں پیرا سائٹس کے حلاف اس کے شاندار نتائج برامت ہوتے ہیں جب بھی اسے استعمال میں لائیا گیا ہے اس کی مقدار دو گرام کے ساب سے کیلکولیٹ کریں گے جس کے لیے ہم پیماش والا کپ اور ویٹ سکیل استعمال میں لائیں گے اور ذہن میں رکھئے گا کہ کسی بھی انسیکٹی سائٹ کو ہمیشہ آپ نے اس کی ریکمینڈڈ تجویز کردہ مقدار کے این مطابق ہی استعمال کروانا ہے مقدار کو کم یا زیادہ کرنے کی صورت میں آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے آپ یہ انسیکٹی سائٹ اپنے پرندوں کی رہائش کا برڈ سیٹ اپ کے لیے لے کر آئے ہیں اب اس دو گرام نگا فاس کو ایک لیٹر تازہ پانی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے جب بقاعدہ تسلیح ہو جائے کہ انسیکٹی سائٹ کے تمام پارٹیکلز تمام اجزاء کو آپ نے مکمل طور پر حل کر لیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس مرتبہ پھر سے اس بوتل کے اندر موجود امیزے کو اچھی طرح سے ہلائیں مکس کریں سپری پام سے فائن ڈروپلیٹس یعنی بھریک دھار نکلنی چاہیے وہ والا برڈ پاس لائیں جس کے پرو میں ہشرات موجود ہیں اگر کیڑیاں جوئیں کا مقدار میں ہیں تو سپری سے ہی ان کا ہاتھ ممکن ہے یا ان کو آپ برڈ سے لدہ کروا سکتے ہیں اور اگر ہشرات کی بھرمار ہے تو پھر متاثرہ پرندے کو نہلانا پڑے گا بڑی عمر کی مرگی یا مرگے یا کسی اور پولٹری برڈ کو بیرونی ہشرات سے چھٹکارہ دلانا ہو اس مقصد کے لیے سپری کریں یا اسے نہلائیں تو ممکن ہے کہ وہ اتنا زیادہ سٹریس میں نہ آئیں یا کوڈ سٹریس کا شکار نہ ہوں لیکن جب بھی چوزو کے اجسام کے بیرونی حصو سے پروں کی کم لیندھ ہونے کے باعث اس کے جلد بیمار ہونے کا حطرہ لاحق رہے گا اگر آپ اس دوا کے متبادل کے طور پر آئی ڈی میت یعنی کہ ڈیلٹا میتھرین سلوشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی بازار سے ویٹنری کلینک سے ڈیلٹا میتھرین ہریتے ہیں تو اس کی پیکنگ ایسی ہونی چاہیے کبھی بھی کھلی ہوئی بوتل نہ خریدیے گا اس کا آپ کو پہلے سے ہی تیار شدہ سلوشن دستیاب ہو جاتا ہے اس کی مقدار آپ رکھیں گے دو سی سی ڈیلٹا میتھرین ایک لیٹر تازہ ساف سترے پانی میں اس انسیکٹی سائیڈ کو ہم متاثرہ جاندارو کے جسم پہ لگا بھی سکتے ہیں اور ان پہ سپری بھی کر سکتے ہیں پیمائش کے لیے پھر سے اس طرح سے سرنج یا کپ آپ اپنے پاس دستیاب رکھے گا جو بلکل حالس اور پیور انسیکٹی سائیڈ ڈیلٹا میتھرین آپ کو مہیا ہوگا اسے جیسے ہی آپ پانی میں مکس کریں گے تو آپ کو اس طرح کا کالر اس طرح کی رنگت دکھائی دے گی اب ہم نے اس انسیکٹی سائیڈ سلوشن کو دو سی سی ایک لیٹر تازہ پانی میں حال کر لیا اسے بھی ہم نیگا فاس والے سلوشن کی طرح ایک لیٹر کی پیماش والی سپری بوتل میں ڈالیں گے اور متاثرہ جاندار متاثرہ پرندے پہ سپری کریں گے اس طرح کی یا ملتی جلتی سرگرمیاں تمام برڈ سیٹ اپس پہ ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنے برڈز کو ایکٹو پیراسائٹس بیرونی تفیلیوں سے شکاریوں سے دیگر موزر حشرات سے نجات نہیں دلواتے بیرونی تفیلیہ استعمال کرتے رہیں گے اور آپ کے برڈز غزائیت کی کمی کا شکار ہو کر مختلف مسائل میں الجے رہیں گے جب بھی آپ باہر کی جنب چونہ بکھیریں اگر آپ کے پاس کپر سلفیٹ میں یسر ہے تو کوشش کیجئے گا کہ چونہ بکھیرنے سے پہلے اس میں کپر سلفیٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ لازمی شامل کر لیں کیونکہ چونہ اور کپر سلفیٹ ان دونوں کا امیزہ نہ صرف ڈیس انفیکٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے بلکہ کافی زیادہ حد تک انسیکٹی سائٹ کے طور پر بھی ورک کرے گا آپ نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ